ناظرین کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر ڈاکٹر اشرف عاصف جلالی صاحب کے حوالے سے ایک خبر گردش کر رہی ہے کہ ان کی گاڑی سے شراب کی بوتلیں بھرامد ہوئی ہیں میں نہیں سمجھتا کہ اس واقعے میں کوئی حقیقت ہے اور بالخصوص جلالی میڈیا نیٹورک اور براراست ڈاکٹر اشرف عاصف جلالی صاحب کی جانب سے بھی اس خبر کو جالی قرار دے دیا گیا ہے دیکھیں جو بندہ تھوڑا بہت بھی سوشل میڈیا کا علم رکھتا ہے یا وہ ایڈیٹنگ کے فن سے واقف ہے تو وہ ایک نظر اس پوسٹ کو دیکھ کر آپ کو بتا دے گا کہ یہ پوسٹ خود ساختا ہے جالی ہے اس میں کوئی حقیقت بھی نہیں ہے لیکن میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ڈاکٹر اشرف عاصف جلالی صاحب یا اس پوسٹ کو ڈیفنڈ کرنا یا اس کی تردید کرنا نہیں ہے بلکہ میں ایک خاص معاملے کی طرف آپ کی توجہ دلوانا چاہتا ہوں کہ اس پوسٹ کا سہارا لے کر ڈاکٹر اشرف عاصف جلالی صاحب کے میڈیا نیٹرک کی جانب سے اور بالخصوص ان کے چینلز کی طرف سے یہ خبر لوگوں میں عام کی جا رہی ہے کہ اس سازش کے پیچھے ڈاکٹر تحر القادری کا براہ راست ہاتھ ہے اور بقاعدہ تھمنل بنایا جا رہے ہیں اور اس پر ڈاکٹر صاحب کی تصویروں کو لگایا جا رہا ہے دیکھیں میں یہاں ایک بات بڑی واضح کر دوں ساری عمر ڈاکٹر اشرف عاصف جلالی صاحب نے ڈاکٹر تحر القادری کے بغد میں حسد میں نفرد میں اور ان کے خلاف منفی پروپیگنڈا میں گزار دی ہے اور اس کے علاوہ کوئی ان کے دامن سے خیر کی بات ڈاکٹر تحر القادری کے حوالے سے نہیں ملتی ہے لیکن اس کے باوجود ڈاکٹر تحر القادری صاحب کے لاکھوں تلامزہ میں سے کسی ایک شاگرد نے بھی کبھی ڈاکٹر جلالی صاحب کے ساتھ شخصی اختلاف نہیں کیا ان کی ذات کے حوالے سے بغد نفرت اور حسد کا اظہار نہیں کیا بس وہ ایک معاملہ جب انہوں نے سیدہ کائنات کی طرف لفظ خطا کی نسبت کی اس کے بعد سیدی شیخ علیہ السلام کے تلامزہ نے صرف اس لفظ خطا کی نسبت کے سبب ڈاکٹر اشرف آسف جلالی صاحب سے اعتقادی نوعیت کا علمی نوعیت کا فکری نوعیت کا اختلاف کیا اور اس پر انہیں بھرپور جواب دیا لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اگر آپ غلط ہیں تو آپ اپنی غلطی چھپانے کے لیے حقیقت سے لوگوں کی توجہ ہٹانا شروع کر دیں میں صرف کتنا کہتا ہوں کہ آپ ہر خبر کو پھیلائیں لیکن اس خبر سے پہلے اس خبر کی حقیقت کو ضرور جان لیں آج تک کبھی آپ سے بغض حسد اور نفرت کا اظہار نہیں کیا آئندہ بھی کبھی آپ اس چیز کو ہماری ذات سے سرزرد ہوتا نہیں دیکھیں گے